اسلام علیکم دوستو آج ہے 28 اکتوبر 2020 اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی ڈیلی کرونا وائرس ریپورٹ پچھلے چوبیس گھنٹے میں سعودی عرب میں 416 نئے کیس آئے ہیں جبکہ 433 لوگ اس بیماری سے صحتیاب ہو گئے ہیں اور 19 لوگوں کی اس بیماری سے موت ہو گئی ہے سب سے زیادہ جو کیس آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں وہ ہیں مدینہ سے پیچھتر ریاد سے اڑنچاس مکہ سے سیدالیس الاکیک انیس خمیس مشید انیس الدمام پندرہ یمبو دس جدہ دس ہائل نو وادی الدواسر نو المبرج آٹھ ہفوف آٹھ وادی الفرا آٹھ المجامہ آٹھ خیبر ساتھ بریدہ چھے الخفزی چھے القطیب چھے ارر چھے انیجہ پانچ الیش چار تاریف چار المکوہ تین مہد الزہب تین البکاریہ تین عیون الجوہ تین ریاد الخبرہ تین تربہ تین تربہ تین سرد عبیدہ تین الناریہ تین عظم تین افیف تین دھرمہ تین الزفر البہا الحناکیہ الطائف بلسمر الجبیل یہاں سے دو دک مریض ہیں جبکہ الائون بنی حسن دومت الجندل سکاکا الحمنا الولا الاسیہ البدیہ المزنب پسیبہ کلت السگور الكریت الخرمہ ابہ بارک زہران الجنوب البشائر تبلہ ترج الخوبر حفر الباطن موگک الڈرب ربیگ خماش نجران الدلم الخرج الخسرہ الخسرہ المجہمیہ الكوائیہ زلفی تبوک تو یہاں سے ایک ایک مریض ہیں سعودی عرب میں ابھی تین لاکھ چھہلیس ہزار سیتالیس ٹوٹل مریض آئے ہیں کرونا وائرس کے جن میں سے تین لاکھ بتیس ہزار پانسو پچاس لوگ اس بیماری سے سہدیاب ہو گئے ہیں ان میں سے پانچ ہزار تین سو اٹالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے سعودی عرب میں ابھی 8144 ایکٹیو کیس ہیں جن میں سے 179 کریٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے تو یہ تھی سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹی کی کرونا وائرس ریپورٹ ملتے ہیں کلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ